ایویڈنس رام کلاسفیکشن درجہ بندی کی شہادت ٹکسانومی یعنی کہ حتیات کی ایک شاہ ہے جس میں وہ جاندار جو آپس میں مشابہت رکھتے ہیں اور انگ کی درجہ بندی کیے گئی ہے اور انگ کو گروہوں میں رکھا گیا ہے وہ اقسام جو آپس میں بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے ان کو جینس میں رکھا جاتا ہے جینس کے بعد پھر خاندان فیملی میں رکھا جاتا ہے خاندانوں کے بعد یعنی کہ آرڈر ترتیب کے بعد جماعت کلاس اور جماعت کے بعد درجات کے بعد فائلم میں رکھا جاتا ہے مثال کے تو پر فائلم یعنی کہ ڈیٹا کے تمام ارکان کم از کم اپنی ابتدائی درجے پر کیا ہوتے ہیں آسابی یعنی کہ نوٹو کرڈ اور نوٹو کرڈ اور گلز کے مالک ہوتے ہیں یہ مشابہت ہے انہیوانات کے مختلف گروہوں میں پائے جاتی ہے جیسا کہ مچھلی فیشیرز اینڈ ایمفیبینز پرندے اور دوت پلانے والے جامور میملز میں پائے جاتی ہے ان مشابہتوں کے وجہ سے یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام جاموروں کے ماضی میں باوجدات ایک ہی تھے یہ ہے ایویجنس پرام کلاسفیکیریز درجہ بادی سے ایوالووشن یعنی کہ کس چیز کے اور رگنیک ایوالوشن کے حق میں ایوالوشن سکتا ہے انیویجن انیمالز اور بلانٹس کے یعنی کہ جو ایوالوشن ہے ارتقاء ہے اس کو کمی ایوالوشن کے نام سکناتے ہیں تو اس آرگنیک آوروشن کے حق میں دو کیا ہی ایویڈنس ثبوت ہے ایک ہے ایویڈنس فرام فوسیل ریکارڈ سے دوسرا جو ہے ایویڈنس فرام کلاسفکیشن درجہ بندی سے درجہ بندی سے اسی طرح کہنے کیا ہوتا ہے کہ ٹکسانومی حیاتر کے ایک شاہ جس میں کیا ہوتا ہے وہ جاندرم میں آپس میں مشابہت رکھتے ہیں ان کی درجہ بندی کی کہی ہے اور ان کو گروپ میں رکھا گیا ہے وہ اقسام آپس میں بہت مشابہت رکھتے ہیں جس کو جینس میں رکھا جاتا ہے جینس کے بعد پھر خاندان فیملی میں رکھا جاتا ہے خاندان کے بعد پھر آرڈرم پھر ترطیب کے بعد پھر جماعت کلاس میں رکھا جاتا ہے پھر کلاس کے بعد ان کو فائلم میں رکھا جاتا ہے اور مثال کے دو پر جو یعنی کے کورڈیٹر کے تمام جو ارکان کم از کم اپنی تائی درچہ اور نوٹوکرٹ اور اس طرح کے گلز کے مالک ہوتے ہیں یہ مشابہتیں ان اینیوز کے مختلف گروپوں میں کیا ہوتے ہیں وہاں پر ایگزیسٹ کرتے یا پائے جاتی ہے وہ جیسا مچھل یعنی کے فیشیز اور ایم فیبینز پرندے دودھ پیلانے والے جاموار میں ہم اس میں پائے جاتی ہے ان مشابہتوں کی وجہ سے یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام جوانوں کے ماضی میں آبا اجداد ایک ہی تھے مثال کے دو پر یہ کیا کرتا ہے جو یعنی کی کلانسفیکشن کی جو طریقہ ہے یہ ایوالوشن یعنی کی آگنی ایوالوشن جو ہے انسان اور انیوز بغیرہ کی ایوالوشن جو اس کو ایک ملب اس کے لیے ایک ایویڈنس ایک ثبوت ہوتا ہی ہے سو جسٹ اپنا رائے بھی دیجئے اس کے بارے میں کیا سوچتے آپ کیا یہ دونوں یعنی کے فوسل ریکارڈ اور کلانسفیکشن درجہ بندی کیا یہ اور اس ایوالوشن کے آگنی ایوالوشن کے حق میں سچے ثبوت ہے یا کہ نہیں